ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے بڑی ڈیفرنٹ سی ویڈیو لے کر آئی ہوں آج ہم جا رہے ہیں اکوریم یہاں کا اکوریم بہت زبردست ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا سب سے پہلے انٹری پہ ہی انسا آپ نے ہمارے استقبال کیا جو پانی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ جو فشش تھی ہی انتہا ہی کمال کی تھی بہت ہی حسین لگ رہی تھی جو لائٹ کو ساتھ رنگوں میں ریفلیکٹ کر رہے تھے تھوڑا سا آگے جا کر چھوٹی سی آفشار تھی جس میں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہی فشش تھی اور ایک فش تو آپ نے بہت کومن کارٹون میں بھی دیکھی ہوگی وہ بھی یہاں موجود تھی بچے اسے بہت انجوائے کر رہے تھے اور یہ فش تو بہت ہی مزے سے بیک ٹریک سویمنگ کر رہی تھی یہ بہت فش انجوائے کر رہی تھی بہت ایکٹیف سی لگ رہی تھی بہت جلدی میں لگ رہی تھی اس کی ایکٹیوٹیز کو بھی ہم نے بہت انجوائے کیا تھا یہ کچھ جلدی میں بھی لگ رہی تھی اتنی کلرفل فشش دیکھ کے اتنے دن بعد آفٹر لوگ ڈاؤن بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا یہاں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب چیزیں کلوز تھیں ابھی بھی آپ کو جانے سے پہلے آن لائن سلوٹ بک کر آنا ہوتا ہے یہ فشش بھی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی نیکس تھوڑا سا آکے جا کے ان فشش کا بھی کومبینیشن بہت حسین تھا ان کے ساتھ آپ کو ایک سنیک کی طرح کی فش نظر آ رہی ہوگی یہ بلکل سنیک کی طرح لگ رہی تھی یہ ٹوکے جیکو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خطرہ دیکھ کے اپنی ٹیل کٹ کر دیتا ہے اور بعد میں وہ گرو ہو سکتی ہے یہ ہارن فراغ ہے یہ برازیلین سپائیڈر ہے جو سمال برڈز کو بھی کھا جاتی ہے ریڈ آئی کروکوڈائل جو ایک کونے پہ چھپکے بیٹھا ہوا تھا اور یہ دیکھئے یہ میں نے خود فرس ٹائم دیکھا تھا بلکل سٹکس کی طرح لگ رہے تھے جب میں نے ان کی انفارمیشن پڑھی تو واقعی ان کو سٹکس انسیکٹس ہی کہا جاتا ہے اور اگر یہ موو نہیں کرے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ پلانٹس کا پارٹ ہے یا کوئی لیونگ کریئچر ہے یہ دیکھیں نیکسٹ کیا زبردست فش ہے اس کو ریڈ لوین فش کہتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ اسپیس ٹریپس ڈارٹس بہت ڈیفرنٹ تھی اور یہ والی فش تو میں نے خود پرس ٹائم دیکھی تھی اس فش کو کہتے ہیں یلو باکس فش اور واقعی یہ باکس کی طرح تھی بہت زیادہ کیوبائٹ شیپ تھے اس کا ان کو ایل کہتے ہیں یہ بہتے ڈیفرنٹ سے سٹینڈ اپ سے ہوئے ہوئے تھے اور ہاف یہ مٹی کے اندر تھے اور ہاف یہ باہر تھے وہیں سے ساری ایکٹیوٹیز کر رہے تھے بہت دیکھنے میں ان کو مزہ آرہا تھا بیک سائٹ پہ بھی کافی سارے مجھے فشز نظر آرہی تھیں بڑی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کی سنو فلیک آرہ ہی ہی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یہ بھی بڑی ایکٹیف سی لگ رہی تھی بچے بہت انجوائی کر رہے تھے اس کی ایکٹیوٹیز یہاں آکے میں نے اتنی زیادہ ٹائپس کی فیشز دیکھیں اور ان کے ساتھ ان کی بہت ڈیٹیل انفرمیشن ہیپیٹیٹ ان کی ڈائیٹ اور ان کی لائف سٹائل ریپ سرکر کے باہر میں ڈیٹیل آپ ریٹ کر سکتے ہیں یہ والی فیش دیکھیں اس کی کیا باتیں کیا خوبصورت کارر کمبینیشن تھا اس کا بہت ہی حسین لگ رہی تھی یہ والی لیونگ اورگینزم آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ گراس ہے جب آپ دورے دینے دیکھیں گے ان کی مویمنٹ کو فیل کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ گراسز بلکل نہیں ہیں یہ سب لیونگ ٹھینگز ہیں پانی کے اندر بھی کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں بے شمار ایسی لیونگ ٹھینگز ہیں جس کے بارے میں ہم کو نہیں پتا بلکل ایسا لگ رہا تھا انہیں دیکھ کے یہ لائٹ اپنے اندر گلو کر رہی تھی بہت زیادہ گلو کر رہی تھی آگے بھی میں آپ کو اور لیونگ ٹھینگز دیکھاتی ہوں جو پانی کے اندر موجود ہوتی ہیں جو ہم اکثر نہیں دیکھ پاتے بیک سائٹ پہ بھی یہ سب موف کر رہی تھی اور ان کی موومنٹ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ آلائیو ہیں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں مجھے یہ چیزیں اچھا لگتا ہے مجھے ان کے بارے میں پڑھنا اب ان کو دیکھنا تھوڑی دیر اب میں سٹیر سے نیچے اتر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ساتھ میں کتنا حسین منظر ہے بہت پیارا ایکوریم ہے ایک پری ہے اس کے اندر اور ساتھ فشز اس کے گرد گھوم رہی ہیں میں آپ کو اس کا فل ویو نیچے سے بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں نیچے سے کتنا حسین منظر لگ رہا ہے اور آپ جب اس کو دیکھیں گے تو خود رک جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے یہ منظر آپ کو اتنا اٹریکٹ کرے گا یہ جو آپ بگ فشز دیکھ رہے ہیں یہ ریور میں پائے جاتی ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں ایکچولی ان کا سائز 20% بگر ہے یہ میٹھے پانے کی سب سے بڑی فشز میں شمار ہوتی ہیں جو دریہ میں پائی جاتی ہیں نیکس یہ فش دیکھیں کتنی حسین ہے بلیک این وائٹ میں دل چاہ رہا تھا ان کو اپنے ایکوریم میں بھی رکھا جائے بھی شمار یہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کی فشز تھی ہیں ہر جگہ ایک الگ ہی ڈیفرنٹ انداز تھا فشز کا جس کی وجہ سے آپ یہاں بلکل بور نہیں ہوتے تھرو آؤٹ انجوائے کرتے ہیں نورملی یہاں بہت کراؤڈیڈ ہوتا ہے لیکن پینڈیمک کی وجہ سے لکی لیے ہم لوگوں کو اتنا رش نہیں ملا ہم یہاں کافی نیچے اتر چکے ہیں انڈر گراؤنٹ چلیں پھر نیکس ٹرنل کی طرف چلتے ہیں اس کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کے برابر میں اور اوپر سے مختلف قسم کے امیزنگ اسپیسیز گزر رہے ہیں بہت سے تو ایسے ہیں جو میں نے ٹی وی پر بھی نہیں دیکھے تھے یہ تقریباً نائنٹی میٹر انڈر وارٹر ٹرنل ہے اور امیجن کریں ایک شاک آپ کے سر پہ سے گزر رہی ہے یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ جہاز لینڈ کر رہے ہیں یہ فشز لگ اتنی بڑی بڑی رہی تھی اور اگر آپ امیجن کریں کہ یہ ٹوئنٹی پرسنس ہمیں چھوٹی نظر آرہی ہیں تو اور ہیرانی ہوتی ہے یہ سٹنگ فش ہے کیا بات ہے اس فش کی بھی ایسا لگ رہا تھا اسپیس شیپ فلائے کر رہی ہے یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے اسٹار وار مووی کا سپیس شیپ والا سین اسے ہی دیکھ کے بنایا گیا تھا بلکل ایسا لگ رہا ہے اسپیس شیپ فلائے کر رہے ہیں ہر طرف یہاں ایک پیکیج ہوتا ہے جس میں آپ انڈر وارٹر بھی جا سکتے ہیں نیکس میں آپ کو ٹرٹل دکھاتی ہوں یہ تو آپ کو پتے ہی ہوگا ٹرٹل بھی بہت اچھی سویمنگ کر سکتے ہیں اور واقعی ٹرٹل جتنا آپ کو زمین پہ سلو لیزی لگتا ہے اگر آپ اسے پانی میں دیکھیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا میں نے سارے ٹرٹل کو بڑا ایکٹیف سا دیکھا وہ بہت اچھی سویمنگ کر رہے تھے ورنہ اگر ان کو لینڈ پہ دیکھو تو یہ بہت ادھا سلو لگ رہے ہوتا ہے اس سین میں تو مجھے لگ رہا تھا ہے میں انڈر وارٹر ہوں اور اوپر سے روشنی آ رہی ہے جو کہ سورج کی ہے یہاں ٹرنل ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے تو اب ہم سیکنڈ ٹرنل میں انڈر ہو رہے ہیں ٹرنل ٹرنل ٹرنی ڈیوائیڈ ہے یہ آپ کو ایک اور ٹرٹل نظار آ رہا ہوں بہت بڑا سائز تھا اس ٹرنل کا بھی اور لاسٹ پہ میں آپ کو جیلی فش بھی دکھا دیتی ہوں یہ بھی اڈگر ایک دائرے کی شکل میں گھوم رہی تھی اور ان پہ لائٹ پڑ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کلر چینج کر رہی ہیں لاسٹ میں ایکزٹ کے ٹائم بھی بہت خوبصورت سا انہوں نے ایک کمرہ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ایکوریمز تھے اور یہاں سے ہم اب ایکزٹ کی طرف جائیں گے اور یہاں ہمارا ایڈوینچر ختم ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے گی پسند آئے گیا پسند آئے گی پسند آئے گیا